عام طور پر یہ ماں مارے معاشر میں دیکھا گیا ہے کہ شادی ہوتی ہے بعض اوقات شوہر بیوی کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنے سے روک دیتے باز اوقات ماں باپ تک سے نہیں ملنے دیتے حالانکہ یہ قطع رحمی ہے سخت غلط بات ہے حرام کام ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے خون کے رشتوں کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کی جا سکتے ٹھیک کہ آپ موتاعت رہے لیکن آپ بالکل سلام کلام بند تعلق ختم یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جس میں رشتوں کو کٹنے والے لوگ ہوں اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا رشتوں کو کٹنے والے جنت میں داخل نہیں ہوگا اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر خون کے رشتوں کو کٹ دینا یہ درست نہیں اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے ایسی باتوں سے اچھا اب آپ دیکھئے کہ کیا وجہ ہوتی کبھی اگر ہم غور کریں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ شوہر بیوی کو یا بعض وقت بیویاں بھی شوہر کو کٹ لیتی ہیں اس کے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتی سال ہاں سال تک ماں کو نہیں ملنے دیتی تو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ایک یا دوسرا جو ہے وہ زیادہ خراب ہے سب انسان ہیں اور انسانوں سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اگر غور کیا جائے کہ وجہ کیا ہوتی تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جیسے لڑکی کے ماں باپ جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے زیادہ امیر ہوتے ہیں یا زیادہ ہستی والے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں شوہر کا بزنس مسئلہ بہت ڈاؤن ہو گیا ہے اب وہ کیا ہے کہ اپنی دنیاوی مشکل میں مبتلا ہو کر یا کسی دنیاوی نعمت سے محروم ہو کر ایک احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اپنے ایسے رشتداروں سے مل کر خوشی محسوس نہیں کرتا جن کو اللہ نے بہت نعمتیں دے رکھی ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا ہے اب نتیجہ کیا ہے کہ اس کا حل کیا نکالتے ہیں کہ آج کے بعد ہم ملیں گئی نہیں ہم آئے جائیں گئی نہیں تو بیچ میں وجہ کیا ہے حسد کہ آپ کسی کی نعمت دیکھ نہیں سکتے آپ کسی کی نعمت پر خوش نہیں ہیں اس لئے آپ کیا کرتے ہیں کٹ کے ہی رکھ دیتے ہیں نہ جائیں نہ دیکھیں نہ جلیں نہ کڑیں لیکن یہ حل تو نہیں ہے اس سے خوشیاں تو نہیں آتی کیوں نہیں ہم اس فیصلے کو قبول کرتے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اگر کسی کو اللہ نے دیا تو اللہ تعالی نے اس کو بھی آزمایا نعمت کا ملنا بھی آزمائش ہے اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے یعنی اگر